اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کل میری ایک ہاں مجھے صدف اقبال سے صدف محسن بنا دے گی اور نام کا یہ آخر حصہ بدلنے سے میری پوری زندگی نہ صرف بدل جائے گی بلکہ حسین ترین ہو جائے گی میری ادھوری خواہشیں پوری ہو جائیں گی وہ خواہشیں جنہیں میں محض اپنے خوابوں میں جگہ دے سکتی تھی اور یوں میں جو ترس ترس کے سسک سسک کر دوسروں کے ذابطوں پر زندگی گزار رہی ہوں اس سے مجھے نجات حاصل ہو جائے گی میں نے کروٹ لیتے ہوئے سوچا اوف کس قدر گھٹن اور حبس ہے اس کمرے میں اوپر سے یہ پرانا پنکھا گرم ہوا بھی اور گھرر گھرر کی آواز کے ساتھ پھینک رہا ہے کم اس کم اس جگہ پر رہنے میں اس کمرے میں ایسی لگوانے کا خواب تو میں دیکھ ہی نہیں سکتی لیکن اب میرے اس گھر میں ہر کمرے میں ایسی لگا ہوگا میں نے خود کو اتمنان دلاتے ہوئے سوچا سیلن زدہ کمرے کی نین تاریخی اور بیمار پنکھے کی گھرر گھرر کی آواز مجھے فیصلہ کرنے میں جیسے مددگار ثابت ہو رہی تھی اگلے دن ڈیوٹی پر بھی میں بس کھوئی کھوئی رہی سسٹر صدف وارڈ نمبر تین میں بیڈ نمبر پانچ کے مریض کا ٹیمپریچر اور بی پی دونوں نوٹ کر لیجئے گا میں ابھی تھوڑی در میں آکے ریپورٹ لیتی ہوں ڈوکٹر صفیہ نے کاؤنٹر کے قریب آکے مجھے چونکاتے ہوئے ہدایت جاری کی اور میں جو گم سم بیٹھی تھی چونک کر جی اچھا کہہ کر رہ گئی تو فیصلہ ہو گیا اپنے دل کی آواز پہ میں نظریں بھی نہ چرا پائی تھی لیکن میرے کسی بھی فیصلے اور میرے حالات کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو میرے بارے میں علم ہونا ضروری ہے تو چلیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں میرا نام صدف اقبال ہے تین سال پیشتر میں صدف اکرم تھی میرا تعلق ایک لور کلاس گھرانے سے ہے شادی سے قبل میں جیسی زندگی میکے میں گزار رہی تھی کم و بیش ویسی ہی زندگی میرے سسرال میں تھی میری سب سے چھوٹی پھپو نے اپنے دیور اقبال سے میری شادی کروائی تھی اقبال میٹرک پاس ایک عام سا مرد ایک فیکٹری میں ملازم تھا لیکن مزاج کا بہت اچھا تھا میں نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی جس گھر میں میں بیعہ کر آئی وہ پانچ مرلے پہ محیط چار کمروں کا گھر تھا جس میں سے ایک کمرہ تو میرے ساس سسر کے لیے مختص تھا ایک پھپو جس میں وہ کل آٹھ افراد دو مشکل رہتے تھے ایک ہمارا اور ایک میرے دیور کا جسے بیٹھک کے طور پھر بھی استعمال کیا جاتا تھا اگر کوئی مہمان اس قابل آ جاتا برامتے کی ایک سائٹ پر مشترکہ باورچی کھانا اور اکلوتا گھسل کھانا تھا اپنے اکلوتے ہونے کی وجہ سے جو سب کا بے حد پیارا تھا ہر کوئی اسے اپنے استعمال میں رکھتا تھا سوچئے ذرا اگر آپ کو دیر ہو رہی ہو اور آگے سے گھسل کھانا بھی بکھو تو کیا حالت ہوگی آپ کی میری ساس عام روایتی ساسوں جیسی ہی تھی میری دون اندے جو اسی محلے میں قریبی رشتہ داروں میں بیاہی گئی تھی اپنے کسی نہ کسی دو تین نمونوں کے ساتھ فراغت پاتے ہی ہمارے گھر میں بے جہاں عمل دکل کے لیے پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود میرے ماں باپ میری خوش قسمتی گردانت تھے کہ ایسے گھرانے میں میری شادی ہو گئی جو والدین چار بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے ہوں ان کی بیٹی اگر معمولی سے جہے سمیت اپنے گھر کی ہو جائے اسے وہ بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں لیکن مجھے اپنے ماحول اور گربت سے شدید نفرت تھی میں اسے چھٹکارہ چاہتی تھی میں اپنی زندگی محض ہر سال رین رین کرتے بچے کی آمن میں اضافہ اور وقت کے ساتھ خود کو کھوکھلا کر کے شوہر کی تنخواہ پر لڑتے اور روتے نہیں گزارنا چاہتی تھی مجھے اس بدبودار کوئن کا مینڈک بننا قطعی منظور نہ تھا جب ہی میں نے اقبال سے نرسنگ کی ٹریننگ اور نرس بننے کی بات کی اسے میری خواہش پر کوئی اعتراض نہ تھا ماں سوائے اس کے کہ میں ڈبل کام میں خود کو تھکانا لوں حلکان نہ کر لوں تب مجھے اقبال کی محبت پر ایک تمانیت محسوس ہوئی تھی نرس بننے کا خیال بھی مجھے اپنی ایک کزن کو دیکھ کر آیا تھا جو چند سالوں سے نرسنگ کے پیشے سے منسلک تھی اور ایک پرائیویٹ ہسپتال میں اچھی تنخواہ پر جیوٹی سر انجام دے رہی تھی اسی سے تمام معلومات حاصل کر کے میں نے بھی نرسنگ کا کورس شروع کر دیا اقبال کے گھر والوں کو مجھے یا اقبال کو زیادہ دلائل نہیں دینے پڑے تھے کیونکہ اس معاملے میں گھرائے پیسوں کا اضافہ کسے برا لگتا ہے میرے پہلے بیٹے فیضان کی پیدائش بھی میری تعلیم کے دوران ہی ہوئی لیکن شکر ہے میرا یہ سفر جو زندگی کی بہتری کے لیے اختیار کیا گیا تھا کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہا ان دنوں اقبال پھپو اور پھپو کی دونوں بڑی بیٹیوں نے میرا خوب ساتھ نبھایا میری ساس اور نندوں کو بلا وجہ کا اعتراض کا موقع تو ملا رہا لیکن کسی نے بھی مجھے اس اقدام سے نہیں روکا مجھ میں لگن تھی آگے بڑھنے کی شدید خواہش تھی کچھ شاید میں ذہین بھی تھی جب ہی جلد نرسنگ کا امتحان اچھے نمروں سے پاس کر کے آج میں ایک مکمل نرس بن چکی تھی اور چھے روز قبل ہی مجھے ایک پرائیوٹ اسپتال میں جوب ملی تھی تنخواہ اتنی زیادہ یا میری خواہش کے مطابق تو نہ تھی لیکن ابھی تو شروعات تھی اور یقیناً آنے والے سال اس میں بہتری لاسکتے تھے اقبال نے چھوٹے فیزان کو سنبھالنے کے لیے مستقل نائٹ ڈیوٹی لگوا رکھی تھی تا کہ دن میں جب میں گھر نہیں ہوتی وہ اسے سنبھال سکے اور جب میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تو فیزان آرام سے فپو کے پاس سو جایا کرتا میں نے اسے فیڈر لگوا دیا ہوا تھا اور وہ رات کو صرف دو بار ہی دودھ پینے کے لیے اٹھتا تھا جو کہ پپو کی بیٹی ردہ اسے دے دیتی پپو خود بھی ایک فیکٹری میں سلائی کا کام کرتی تھی شام کو تھکی ہاری گھر آتی تھی چونکہ ہمارا اب دوہرا رشتہ تھا لہٰذا وہ میرا خاص احساس بھی کرتی تھی میرے سوسر نے شروع سے ہی اپنے بیٹوں کی آدھی تنخواہ اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی یعنی اس گھر میں مردوں سے جو کمائی آتی آدھی میرے سوسر کو دی جاتی تاکہ بجلی گیس اور پانی کے بل گھر کا سودہ سلف اسی میں سے پورا کیا جائے میرے شوہر کی عامدی چھ ہزار تھی جس میں سے تین ہزار سوسر لے لیتے ہزار پندرہ سو روپے آنے جانے کا خرچہ اقبال رکھ لیتے اور مجھے پورے مہینے کا صرف پانچ سو روپے ملتا جس میں گزارہ کرنا ناممکن ہی تھا اسی وجہ سے میں نے اقبال کا ہاتھ بٹانے اور اپنا خرچ قدر اچھے طریقے سے اٹھانے اور فیضان کی اچھے طریقے سے پروش کرنے کے لیے ہی نرس بننے کا سوچا تھا جو واقعی میرا ایک اچھا اقدام ثابت ہوا خیر یہ تو میرے تاریخ ماضی کی تلخ سچائی تھی جس سے بہت جلد میں چھٹکارہ حاصل کرنے والی ہوں حال ہی میں میری ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری لگی ہے ملازمت کی تلاش کرتے اور پھر محدود تنخواہ پہ نوکری کر کے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ محض نرس بن جانے سے میرے ہاتھ کوئی کارون کا خزانہ نہیں لگ گیا بلکہ میری مشکت میں دوہرہ اضافہ ہوا ہے بے شک میری پھپو اور ان کی بڑی بیٹیاں میرا خوب ساتھ نبھاتی تھی لیکن ہر حال میں مکمل طور پر تو گھرے لو فرائز میں نظرانداز نہیں کر سکتی تھی سوچ جب تھکی ہاری طرح طرح کے مریضوں سے نمٹ کر گھر جاتی تو یہ خبر ہوتی کہ فیضان فلان جگہ سے کھیلتے گر گیا یا صبح جو ہلکہ پلکہ بخار تھا اب قدر تیز ہے تو میری تھکاور سوا ہو جاتی شاید اسی لیے مجھے ڈاکٹر محسن کی صورت میں اس سے سکتی زندگی سے نجات کا ایک ذریعہ نظرانے لگا میں مشکلات سے گھبرا کر بھٹکی راہ پر خود کو درست سمجھتی چلنے کو تیار تھی اقبال جو یقیناً اپنے ماحول کے لحاظ سے اچھا اور کوپریٹیف شوہر تھا محض ان دونوں خوبیوں کے ساتھ تمام عمر زندگی گزارنا ناممکن ہی تھا مجھے اپنے اور اپنے بچے کے لیے ایک خوشحال آسودہ زندگی چاہیے تھی جو اقبال تو مجھے کسی صورت نہ دے سکتا تھا ڈاکٹر محسن اس ہسپتال کے انچارج اور مالک تھے جہاں میں نے حال ہی میں ملازمت شروع کی تھی شروع شروع میں مجھے ان کی ڈیشنگ اور پر روپ پرسنیلٹی سے بہور ڈر لگتا تھا میری تو آواز ہی ان کی سہر بھری شخصیت کے سامنے بند ہو جاتی میں لا شوری طور پر پہلے دن سے ہی ان کا اور اقبال کا موازنہ کرنے لگی اور پھر ہر دفعہ یہ سوچ کے سر جھٹک دیتی بھلا اقبال کا ان سے کیا مقابلہ ڈاکٹر محسن بہت محبت اور ملائمت سے اپنے سٹاف کے ساتھ پیش آتے تھے سب ہی ان کی بہت تعریف کرتے تھے لیکن مجھے نہ جانے ان سے کیوں ڈر لگتا تھا اور یہ ڈر پھر اس روز اڑنچو ہو گیا جس روز میں اپنی صبح کی ڈیوٹی آف کر کے سپیہر کو بس ٹوپ اپنے نمبر کی بس کے انتظار میں کھڑی تھی ہلکی پھلکی بھوندہ باندھی اب دیس شروع ہو گئی تھی وہینے کی آخری تاریخیں چل رہی تھی اور مجھے تو ابھی اپنی پہلی تنخواہ بھی نہ ملی تھی لہٰذا میرے پرس میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں رکشہ کرا کے گھر چلی جاؤں کہ رکشہ بھی سالم کرانا پڑتا کیونکہ میرا گھر ہسپیٹل سے کافی دور اور آوٹ آف روٹ تھا اوپر سے آج فیضان کو رات سے ہلکا بھلکا بخار تھا نیدہ میری پھپو کی بیٹی کو میں اس کی میڈیسن کی ہدایت تو کر رہی تھی مگر اس وقت اسے میری ضرورت تھی اپنی ماں کی اور میں ایسے لوگوں کی تیمارداری میں مصروف تھی جو میرے کام کی پیشے کی اور جذبے کی قدعی پرواہ نہیں کرتے صبح بھی فیضان میں اسے الگ نہیں ہو رہا تھا بڑی مشکل سے اقبال نے اسے بھیلایا تھا میری ساز نے ناغواری ظاہر کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا تھا بہو نوکریاں ہزار پر بچہ ایک بار اگر آج تو نوکری پر نہیں جائے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کون سا تیرے بگر ہسپتال نہیں چلتا معمولی سی نرس ہی تو ہے تو بہو مشکل آنسوں کا گولہ حلق میں اتارتی میں گھر سے نکلی تھی اب انہیں کیا سمجھا دی کہ پہلے بھی میں تین چھٹیاں کر چکی ہوں اور شروع شروع میں ہی اتنی چھٹیاں کر کے میں اپنی ملازمت گوانا نہیں چاہتی تھی اور اب تیز بارش ہو رہی تھی صبح کے منظر نے ایک بار پھر میری آنکھوں میں مرچے بھر دی تھی حلق میں بھی آنسوں کا گولہ سا فسنے لگا تھا جب ہی ایک بڑی سی گاڑی میرے قریب سے زن کر کے گزری اور میرے قریب چھوٹے سے گڑھے میں بارش کے پانی کی چھنٹیں مجھ پہ اڑا گئی میں جلدی سے پرے ہٹی اور میری کوفت میں اور غصے میں مزید اضافہ ہوا اخبت تمیز یہ امیر لوگ نہ جانے ہمیں زمین کے کیڑے کیوں سمجھتے ہیں ناکھ اٹھا کے چلتے ہم پر پاؤں دھرتے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں میں نے اپنے سفید یونیفارم سے گندے پانی کے چھنٹوں کو جھاڑتے ہوئے توقی سے سوچا اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب وہی گاڑی جو میرے بے داغ یونیفارم کو داغ دار کرتی آگے کو نکل گئی تھی ریورس ہوئی اور میرے قریب ہی مجھے ڈاکٹر حسن کی آواز سنائی دی آئم سوری میس صدف آ جائیں میں آپ کو ڈروپ کر دیتا ہوں ڈاکٹر حسن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے قدریں میری طرف جھک کر مجھ سے مخاطب تھے نہیں سر تھینکیو میں چلی اوہ کام آن بارش بہت تیز ہو چکی ہے اور آپ جناب کے تقلیف میں ٹائم ویسٹ مت کریں آ جائیے شاباش میں آپ کو ڈروپ کر دیتا ہوں اس وقت آپ کو کنوینس ملنا تھوڑا مشکل ہے انہوں نے میری بات کارتے اور میری سائٹ کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اپنی ازلی ملائمت سے کہا اور میرے پاس انکار کی کوئی وجہ بھی نہ تھی لہٰذا میں بجے اور اداس دل کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی اور بس یہی سے سب بدھنے لگا تھا گاڑی کی نارم اور پرسکون سیٹ نے گاڑی کے ٹھنڈے ماحول نے مجھے بہت سکون دیا انہوں نے مجھ سے میرے گھر کا راستہ پوچھا اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگے میں بھی خاموشی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی دل نہ جانے کیوں بھر بھر آ رہا تھا ایک غریب اور محدود وسائل رکھنے والی عورت جب اپنے گھرانے کی زندگی اور قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتی ہے جانے کیوں اسے زمانے کے پرخار راہوں پہ چلنا پڑتا ہے میں بھی یوں لہو لہو ہو رہی تھی نہ جانے فیضان کا کیا حال ہوگا تنخواہ ملے گی تو سب سے پہلے ایک سستہ سا موبائل لوں گی لیکن فائدہ کیا گھر میں کس کے پاس موبائل ہے جو میں فون کر کے فیضان کی خیریت پوچھتی رہوں گی اب دو دو موبائل خریدنے سے تو میں رہی کہ ڈاکٹر محسن کی آواز نے مجھے چونکا دیا موسم تو آج صبح سے ہی عبر آلود تھا آئندہ ایسی سیچویشن ہو تو رکشہ لے کے گھر چلی جایا کریں روڑ بھی بلکل سے انسان پڑی تھی ان کے ہمدرد الفاظ نے گویا میرے دل کے پھوڑے کے لیے نشتر کا کام سر انجام دیا تھا اور میں یک دم ہی رونے لگی تھی حلق میں فسے آنسوں کے گولے کو گویا بہانہ مل گیا تھا آنکھوں سے آنسو بہن نکلنے کے بعد میں بہت شرمندہ ہوئی تھی بھلا ڈاکٹر محسن کیا سوچیں گے کہ میں اتنی کمزور دل کی مالک ہوں انہوں نے مجھے پہلے رونے دیا اور پھر کافی شوپ کے پاس لے جا کر بہت اسرار سے مجھے چائے پہ لائی پھر میرا مسئلہ دریافت کیا مجھے جو اس وقت کسی مہربان دوست کی اشیر ضرورت محسوس ہو رہی تھی ان کے سامنے میں نے اپنے پورے گھریلو حالات اگل دیئے باقی کا راستہ ان کے مہربان لہجے میں کہی گئی تسلیوں میں گزرا انہوں نے مجھے میرے گھر سے دو تین گلیاں پہلے ڈراب کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ وہ نہیں چاہتے مجھے ان کی گاڑی میں دیکھ کر میرے گھر والے بلا مقصد اور الٹے سیدھے سوالات کی مجھ پہ بہت چھاڑ کر دیں اور مجھے مزید پریشان کریں ان کی اس بات نے میرے دل میں ان کے مقام اور عزت میں بے حد اضافہ کر دیا تھا اس واقعے کے بعد میرے اور ان کے درمیان تکلوف کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی تھی اور پھر گزرتے دنوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے حالات سے نہ صرف بہخوبی آگاہ ہو چکے تھے بلکہ بہت اچھے دوست بھی بن چکے تھے مجھے ایسی لڑکی بھلا مرد اور عورت کے بے نام رشتے کو محض دوستی کا نام دے کر بے حد مطمئن ہو سکتی ہے ڈاکٹر محسن کی بیوی جاہل گوار چٹی انپڑ اور شکی مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ واجبی شکل و صورت کی مالک تھی سرہ سر ان کے والدین کی چوائس جو انہیں مجبوراً قبول کرنا پڑی تھی ماں باپ نے ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنے کی دھمکی جو دیڑا دی تھی وہ اپنے ماں باپ سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے تھے شاید اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا چاروں نہ چار انہیں اس رشتے کو قبول کرنا پڑا سو اول روز سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش تو وہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی زندگی اداس اور دکھی ہو چکی تھی ان کی داستان سن کر میں دل میں ان کے لیے خاص نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا میں جو انہیں بے حد آئیڈیالائز کرنے لگی تھی اور مجھے اپنے اردگیر لوگوں کی بھی قطعی پڑھوانا تھی جو میری اور محسن کی بے تکلفی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا مفہوم پہنا رہے تھے کچھ نرسیز مجھ سے حسد کرتے ہوئے مجھ پر ایک تنزیہ اور تمسخرانہ مسکراہت اچھالتی تھی لیکن میں ان سب سے بھی بہ خوبی واقع تھی اس ہمام میں بھی سب ہی ننگے تھے اس لیے کوئی مجھ پر واضح انگلی اٹھانے کی حمد نہیں رکھتا تھا اور بقول ڈاکٹر محسن کے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہمارے پیچھے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کی بلکل پرواہ مت کرو کیونکہ یہ لوگ ہمارے دکھ اور تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے اور پھر یہ بے تکلفی کب گہری دوستی اور یہ دوستی کب محبت میں بدلی اس ایک آدھ ہفتے میں ہمیں کچھ خبر نہ ہو سکی چونکہ تو میں اس روز جس روز انہوں نے باقاعدہ مجھے آفیس میں بیٹھے پرپوس کیا اور ایسا کرنے سے قبل انہیں سو فیصد یقین تھا کہ میں اس کا برا نہیں مانوں گی اور سچ بھی یہی ہے میں ان کے پرپوزل پر کسی قسم کے غم و غصے کا اظہار نہ کر پائی تھی بس اپنی جگہ گنگ بیٹھی رہ گئی بس چند دنوں کی محلت مانگ کر ان کے آفیس سے چلی آئی تھی پلڑا ہر لحاظ سے ڈاکٹر محسن کا بھاری تھا میں اپنے دماغ کے آگے دل کو کوئی ٹھوز تابیل پیش نہ کر پا رہی تھی شاید میں خود بھی یہی چاہتی تھی ایک بال بھی ان دنوں نہ جانے کہاں مصروف تھا ہم ایک دوسرے سے ڈھنگ سے بات بھی نہ کر پاتے تھے محبت کے دو بول بولنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اور پھر اس تھوڑی سی دوری نے مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جانے کا فیصلہ کروا ڈالا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے مجھے آپ کا پرپوزل قبول ہے لیکن میں فیضان کے بغیر نہیں رہ سکتی تو جانے مند کس نے کہا کہ تم فیضان کے بغیر ہوگی ایسا تو مجھے بھی منظور نہیں کہ تمہارے چہرے کی شادابی اپنے بیٹے کے یاد میں کملائی رہے اور تمہارا یہ حسین مکھڑا بجھا بجھا سر ہے میں تو تمہیں ہمیشہ بے حد خوش و خورم دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری محبت یہ عارض ہے فیضان ہمارے ساتھ رہے گا اور اس کی اجازت تمہیں قانون بھی دیتا ہے اور پھر اس کے لیے میں بڑے سے بڑا وقیل کروں گا اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کروں گا پھر بھلا اکبال کی کیا مجال کہ وہ فیضان کو تم سے چھین سکے محسن نے شگفتگی سے میرے مسئلے کا حل بیان کیا تھا جسے سن کر میں بلکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جو آخری پھانس میرے دل میں تھی وہ بلکل نکل گئی تھی تو بس پھر مجھے منظور ہے میں سر جھٹکتے شرمیلی سی مسکان سے بولی تھی ڈاکٹر محسن نے خوشی سے بے کابو لہجے میں میری شرمیلی مسکان کو مزید گہرہ کر دیا تھا اور پھر کچھ در بعد جب میں خوشی خوشی اپنی ڈیوٹی سے جلد آف کر کے محسن کے ساتھ ان کی کوئی خاص چیز دیکھنے کے لیے جا رہی تھی سسٹر رزیہ نے مجھے روک کر محسن کے خلاف ورگلانا چاہا تھا اور میں اسے ڈانٹ کر بڑے استحقاق سے محسن کی گاڑی میں آن بیٹھی تھی اور اس روز جو کچھ ڈاکٹر محسن نے دکھایا اس نے ایک پل کے لیے مجھے گنگ کر ڈالا تھا برتائے حیرت سے میرے مو سے کافی دیر تک کوئی الفاظ ادانہ ہو پائے تھے کیسا لگا تمہیں ہمارا فلیٹ ڈاکٹر محسن نے واپسی پر ڈرائیو کرتے ہیں مجھ سے پوچھا ان کی گھنی موچوں تلے گلابی لب مسکر آ رہے تھے گویا میرے جواب سے خوب واقفیت ہو بے حد خوبصورت بہت سارے تعریف کے الفاظ صرف ان دو الفاظ کی صورت میرے مو سے ادا ہوئے یوں نو صدف یہ فلیر شادی کے بعد تمہارا ہوگا محسن نے مجھے بتا کر عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا اور میرے تصور میں چند لمحے پیشتر دیکھا ہوا وہ لکشری فلیٹ گھوم گیا جس کا بے حد موڈرن اور جدید سہولتوں سے آراستہ کیچن ہمارے کمرے سے بھی بڑا ہوگا اور اس کا شاندار فرنیچر اوف کس قدر زبردست تھا میری سوچ کو گاڑی کے ساتھ بریک تب لگے جب محسن نے ایک کول کورنر کے آگے اپنی گاڑی روکی تھی ویٹر کو انہوں نے کولرنگ اور پیزا آرڈر کیا تھا مجھے اس وقت محسن کے ساتھ بیٹھنے میں ایک کتے ہی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اتنے پوش ایریا میں میرے کسی جاننے والے کا ہرگز گزر نہیں ہو سکتا تھا جو مجھے یوں محسن کے ساتھ دیکھ کر کوئی مسئلہ کھڑا کرتا اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو شاید میرا کام مزید آسان ہو جاتا ایک بال سے جان چھڑانی آسان ہو جاتی محسن نے گلہ صاف کرتے ہوئے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا صدف جان میری بات کو ذرا غور سے سننا اور سمجھنا میں ان کی تمہید باننے پر مکمل یک سوئی سے ان کے جانی متوجہ ہوئی دیکھو میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا یہ نہ ہو ابھی تم جذباتی ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لو اور باتیں پشتاؤ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا نہ اب اور نہ بعد میں تمہارا یہ قدم اٹھانا تمہارے لئے قطعی آسان ثابت نہ ہوگا تمہارے شوہر اور اس کے گھر والوں کے علاوہ تمہارے اپنے گھر والے تمہارے اپنے والدین تمہارے لئے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اور اس قدم سے روپنے کے لئے وہ تم پر ہر طرح کا پریشر ڈال سکتے ہیں تم سے ہمیشہ کے لئے قطع تعلق کی دھمکی بھی دے سکتے ہیں جو مجھے پورا یقین ہے وقتی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ مجھے علم ہے ان سب باتوں کا لیکن محسن میں نے بہت سو سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے اور کسی بھی قسم کے حالات ہو جائیں میں اس پہ قائم رہوں گی میں نے محسن کی بات کرتے ہوئے مضبوط اور ہٹیلے لہجے میں کہا ہم میرا تعلق ایک بہت بڑے ذمہ دار گھرانے سے ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ میری چچا زاد مجھے یہ سب معلوم ہے محسن مجھے ان کا اپنی بیوی کا ذکر کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا دھیرت جانم میری بات کو ذرا غور اور آرام سے سنو محسن نے مجھے نرمی سے ٹوکا اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھوں پر محبت سے رکھا ان کے گرم ہاتھ کے لمز سے میرا پورا وجود موم بننے لگا بس ایسے ہی جادوگر تھے وہ ہاں تو میں کہہ رہا تھا میری بیوی جو کہ میری چچا زاد اور کزن بھی ہے نہایت جاہل اور گمار کم صورت میرے والدین کی وفات کے بعد اب میری تمام زمینوں کا حساب میری اسی بیوی نے سنبھال رکھا ہے اور وہ بہت خوبی یہ سنبھال رہی ہے اتنے اچھے علاقے میں جو میں نے اتنا اچھا ہسپتال نئے مارڈل کی گاڑیاں اور اتنا لگری فلیٹ بنایا ہے یہ سب صرف میری کمائی سے نہیں بلکہ اس میں زیادہ تر وہ رقم شامل ہے جو مجھے گاؤں سے زمینوں کے ٹھیکے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے لہٰذا میں اپنے کزن سے کسی صورت بھی گار نہیں سکتا وہ نہ صرف گاؤں کی زمینوں اور یہاں کی جائدات پر قبضہ جمع لیں گے بلکہ ہماری جان کے دل پہ بھی ہو جائیں گے آگر انہیں کہیں سے بھی ہماری شادی کی بھنک بھی پڑ گئی لہٰذا اس شادی کو خفیہ رکھنا ہوگا اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے گویا میں صدف اقبال سے صدف محسن سب کے سامنے کبھی نہیں کہلا پاؤں گی محسن سانس لینے کے لیے رکے جب میرے حلق سے سرسراتی آواز نکلی اوہ کام آن ڈیر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنا کمزور اور بزل کیوں بنا رکھا ہے کہ اسے اپنے نام کے ساتھ پہلے باپ کا نام لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کا نام لگانا پڑتا ہے کبھی کسی شوہر نے تو اپنی بیوی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا جبکہ میاں بیوی کو ایک گاڑی کے دو پہ یہ کہا جاتا ہے تم ایک بھر پور اور مکمل شخصیت ہو خود کو یوں کمزور مت کرو لیکن محسن اس طرح سے میری اس معاشرے میں کیا حصیت ہوگی میں جہاں بھی رہوں گی لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے نا حصیت تمہاری وہی ہوگی جو میری پہلی بیوی کی ہے مختلف عدویات کی کمپنیز کی طرف سے میں ایک دو مہینے کے لیے دوسرے ممالک میں جاتا رہتا ہوں اس بات کا بخوبی علم ہے میری پہلی جاہل بیوی کو تب ایسی ٹورز میں تم اور فیضان میرے ساتھ باگر ہوگے بس تمہیں کاغذات بغیرہ میں اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگانے کی ضرورت نہیں شناکتی کارڈ بھی پہلے والا ہی رہنے دینا دنیا کی نظر میں اقبال نامی شخص کی تم بیوی رہو گی جو دبئی میں کام کرتا ہے اور میں تمہارا رشتہ جار جو تمہاری دیکھ بھاگ کے لیے فلیٹ آتا جاتا ہوں بس میں نے بتایا نا کہ میرے کازنز خاص سے خون خرابے کرنے والے لوگ ہیں زمینی کاروائیوں کی وجہ سے وہ عدالتوں اور قانون کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اس لیے مجھے برباد کرنے کے لیے وہ ٹھوز ثبوت کے ساتھ ہی قدم اٹھائیں گے میں یہ سب احتیاطی تدابی کے طور پر کہہ رہا ہوں محسین نے وضاحت کی تو کیا ہمارا نکاح نہیں ہوگا محسین کی باتیں سن کر مجھے اپنا وجود کسی دلدل میں اترتا محسوس ہوا ارے کیوں نہیں ہوگا نکاح خدا نہ خاصتہ میں اتنی گھٹیا اور ظلیل سوچ تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا بس خفیہ ہوگا اور تم نے یہ بات کر کے مجھے ہرٹ کیا ہے تم میری بیوی ہوگی جائز بیوی محسین نے تیزی سے جواب دیا اچھا ابھی تو گھر چلیے مجھے دیر ہو رہی ہے میں نے بات کا رخ بدلتے بلکہ بات ختم کرتے ہوئے کہا اوکے جانمن بس ایک بات اور سن لو اور سمجھ لو میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اگر میں چاہتا تو تم سے یہ سب چھپا لیتا لیکن میرے نزدیک تمہیں یہ دھوکہ دینا ہے اور محسین تم سے دھوکہ کرنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں میری سچائی کو جان کر تم مجھے جدائی کا روگ لگا سکتی ہو صدف میں تمہارے بغیر اب جی نہیں سکتا تم سے جدائی کے خیال سے شاید میری سانسے بند ہونے لگتی ہیں یہ یاد رکھنا تم کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں محسین نے جذبات سے بوجھے لہجے میں مجھ سے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی باقی راستہ تقریبا خاموشی سے ہی گزرا اور اسی رات میرا کچھ عرصہ پہلے ایکسپائر ہوا شناکتی کارڈ جو رینیو ہونے کے لئے گیا تھا اکبال نے لاکر مجھے تھمایا تھا لو بھائی تمہارا نیا شناکتی کارڈ بند کر آ گیا ہے ایک تو اب ان کی تاریخ بھی جلد ختم ہو جاتی ہے وہی کارڈ اچھا تھا بس ایک وار بنوایا اور ساری عمر وہی چلایا انہوں نے مجھے کارڈ تھماتے ہوئے خوشدلی سے کہا میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شناکتی کارڈ تھاما اور نام آنکھوں کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کی نام صدف اکبال زوجہ اکبال اختر شناکتی کارڈ پر جگمگ آتے یہ الفاظ میری حیثیت میرا مقام اور میری اس معاشرے میں شناکت کا تائین کر رہے تھے یہ خسارے کا سودا تو ہرگز نہ تھا اس رات محسن کی تمام بات سن کر میں نے جاگتے ہوئے گزاری تھی کتنی طویل مشکل اور بے چین کر جانے والی رات تھی ایک طرف میری پسندیدہ پور تائیش آرام دے اور پور سکون زندگی تھی میں پیسے کے ذریعے ہر وہ چیز خرید سکتی تھی جو میری دسترس میں ہوتی اور اس زندگی میں میرا بیٹا بھی شامل ہوتا دوسری طرف سے سکتی مہینے کی آخری تاریخوں سے خوف زدہ ہوتی زندگی تھی گربت کی چکی میں پستی مجبور اور لاغر زندگی دیکھنے کو پلڑا مکمل طور پر محسن کا بھاری تھا انہی سوچوں کے ساتھ میری صبح ہوئی تھی اور میں تیز تیز قدموں کے ساتھ ہسپتال روانہ ہوئی تھی مجھے اپنی پور سکون زندگی حاصل کرنے کی جلدی تھی اور میں جلد از جلد فیصلہ کر کے اس سیچویشن کو ختم کر دینا چاہتی تھی تب ہی ہسپتال کے کاؤنٹر پر اپنا سیفہ رکھ کر میں وہاں سے چلی آئی تھی گھر آ کر میں نے معقول بہانہ بنا دیا تھا کہ نائی ڈیوٹی پور ڈاکٹر سے جھگڑا ہو گیا تھا اور میں غصے میں نوکری چھوڑ کے چلی آئی ہوں میری ساس کو میرے اس عمل سے قدعی خوشی نہ ہوئی تھی اور ویسے ہی احساسات میرے سسر کے بھی تھے باقی کی قصر میری بیاہی نندوں نے کان بھر کے پوری کر دی تھی اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے باتیں سناتی تھی لیکن اقبال نے اس وقت میرا بہت ساتھ دیا تھا باقول ان کے انہوں نے میری خواہش پر مجھے نوکری کی اجازت دی تھی اور یہ میری مرضی ہے کہ میں نوکری کروں یا نہ کروں بس وہ مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے تب میں نے روتے ہوئے اقبال سے معافی مانگی تھی کہ میں ان کی خواہوش محبت کو صحیح طرح سے جان نہیں پائی تھی ضمیر کی آواز مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی لیکن اصل وجہ بتانے سے میں ڈر گئی تھی اب مجھے اقبال جیسے پیارے شخص کا ساتھ کسی صورت کھونا منظور نہیں تھا اور پھر یہ تین ہفتے بعد کی بات ہے جب اقبال نے مجھے آ کر یہ خوش خبری سنائی کہ ان کی فیکٹری میں ان کے مالک نے ایک چھوٹا سا ہسپتال مزدوروں کی سہولت کے لیے تعمیر کروا دیا ہے شروع ہو چکا ہے اور اقبال کی وجہ سے مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے کیونکہ انہیں ایک نرس کی احشہ ضرورت تھی اور یوں آج پانچ سال گزر چکے ہیں میں اسی ہسپتال میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہوں اقبال بھی اپنی محنت اور دیانتداری سے پرموشن حاصل کر چکے ہیں سب ہی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے میری بھی یہاں پر ہر کوئی بہت عزت کرتا ہے مجھے باجی جی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ اقبال ہی ہے اقبال کی بیوی ہونے کی وجہ سے مجھے بہت عزت اور احترام دیا جاتا ہے اور اب میں وہ خوبی سمجھ چکی ہوں کہ ایک عورت کے نام کے ساتھ اس کے باپ یا شہر کا نام لگنا کیوں ضروری ہے یہ اس کی پہچان نہیں چھینتا بلکہ معاشرے میں اس کی پہچان بنا دیتا ہے اسے کمزور نہیں بلکہ مزید طاقتور ظاہر کرتا ہے ایسی پہچان جو اس کے اردگرد حسار کی مانند ہوتا ہے جس کے اندر وہ بہت محفوظ رہتی ہے اور میں نے بھی یہ جان لیا ہے کہ اگر خوشیاں کسی بلند مقام پر نظر آئیں تو کسی کے جذبات پر پاؤن رکھ کر ان تک پہنچنے کی کوشش آپ کو موک کے بل گرا سکتی ہے بلکہ خوشیوں اور آسودگیوں کو اپنے اردگرد تلاش کرنا چاہیے وہ آپ کو جگنوں کی مانند چمکتی ہر سو نظر آ جائیں گی جو تاریخی کو روشن کیے رکھتی ہیں ہاں البتہ آج بھی رات کے کسی پہر یا کسی بھی لمحے مجھے ضمیر کی آواز اپنی گریت میں لے لیتی ہے اور میرے وجود میں عجیب سی بیچینی بھر جاتی ہے میں نے اپنے شہر سے خیانت کرنے کا سوچا محض وقتی خوشیوں کے لیے اور ضمیر کی یہ آواز اب مجھے ادموع کر ڈالتی ہے میں جانتی ہوں جو گلتی مجھے سرزد ہوئی اس کی سزا مجھے تمام عمر یوں ہی بھگتنی ہے اور یہ سب بہت تکلیف دے ہیں اسے صرف مجھے سہنا ہے اور لبوں پر آہ تک نہیں لانی لیکن اس ندامت اور احساس شرمندگی کے باوجود بھی میں دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھ سے درست فیصلہ کروایا اور میری آنکھیں تاریخ گڑے میں گرنے سے پہلے ہی کھول دی مجھے پہلی موسیقی